یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصولات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اصولات و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مادانی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مادانی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھل کیا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سوری پیغام ملنے پر تاثرات اکتیس مائی کو ہونے والے سرپرست اجتیما کی دعوت کا سلسلہ مرکز الاولیہ لاہور میں شخصیات اجتیما کے کچھ مناظر اور اب مادانی خبروں کی تفصیل ابتداءً آپ کو دکھاتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام آپ بھی متوجہ ہو جائیے کہ شرف الدین عطاری کے انتقال پر آپ نے ان کے لوحقین سے دازیت فرمائی نحمدہو نسلی و نسلیمو علی رسولہ النبی جلکریم سگر مدینہ محمد علیاس قادری رزوی اوفیانو کی جانب سے مٹھے مٹھے مدنی بیٹے مبلغ دعوت اسلامی آصف اکتاری نگران بیٹائی کابینا ٹنڈو آدم باب الاسلام پاکستان مزید عمران اتاری عرفان اتاری عارف اتاری تارک اتاری اور تمام سوگواروں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاج شاہد نگران پاک نے یہ خبر واشد اثر دی کہ شرف الدین اتاری با عمر انتالیس سال انتقال فرما لے بیٹے بھی چھوڑے خرم اتاری چودہ سال نوفل اتاری تیرہ سال تاشفین اتاری عمر بارہ سال نمراز اتاری عمر آٹھ سال ہاں یا اللہ پیار الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرہوم شرف الدین اتاری کو غریق رحمت فرم یا اللہ ان کی تمام خطائیں معاف کر دے چھوٹے بڑے گناہ بخش دے الہ العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا یا اللہ ان کی جوان موت سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے کی سعادت نصف الہ العالمین ان پر رحمت و رضوان کی پھولوں کی بارش فرما بے حساب مغفرت سے مشارب فرما یا اللہ ان کے تمام لوحقین و پسمان لگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر عجر جزیل مرحمت فرما الہ العالمین ہم سب کو ان کی وفات سے یہ انتالیس سال بچارے دنیا میں رہے عبرت عبرت ہمیں عبرت حاصل کرنے کی سعادت نصف فرما ہماری بھی بے حساب مغفرت فرما آمین بجاہن نبی سل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب براعت آ رہی ہے ذہن نصیب ماہ شعبان میں کم از کم تین دن کا مدنی کافلہ بھی حساب سواب کیلئے آپ سفر کر لیں اور سارے بھائی مل کر ہو سکے تو بارہ ہزار روپے کے تقسیمیں مطبوعات مکتبت المجینہ براحساب سواب کرنے انشاءاللہ مرہوم شرفو جن کا بیڑا بھی پار ہوگا آپ سب کا بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ مجھ کو ناغار کی بے حساب مغفرت کو دعا کیجئے پابندی سے دعوت اسلامی کے اجتماعات کی آجری مدنی مذاکرات سنیں مدنی خافلوں کے ہر مہینہ تین دن کے مسافر بنیں اور صرف اور صرف مدنی چینل دیکھا کریں گناہ بھرے چینل کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا کریں کہیں آخرت برباد نہ کر نہ ہو جائیں اور یتیموں کا خیال لکھیں بیچارے خرم نوفر تاشفین نمراز چار مدنی منہ بچارے یتیموں اللہ ہم پر رحم کریں چھے بچوں کی ہلاکت پر شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکات ام العالیہ کا سوری پیغام جب والے سید قیسر اتاری کو دیا گیا تو انہوں نے اس پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات سے آگاہ کیا یہ سب کچھ دیکھنے چلتے ہیں مرکز الولیہ لاہور پنجا پاکستان السلام علیکم بیشتہ میں نے آپ کا یہ پرگرم دیکھا ہے لیپٹو میں دیکھا ٹی وی تو میں لگائی نہیں لیکن بھائی سامی بھائی یہ ہے میں پاس یہ لیپٹو میں آپ کا جو میرے بارے میں آپ نے دعا کی اور میرے بچوں کے لیے دعا کی میں آپ سے ملنے کو بڑا بیچان ہوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ کراچری بھی آپ کے پاس ہوں گا لیکن مجھے کہا کہ آپ سے کوئی بات کوئی فون پر ہم اس سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا بہت شکر ہے جو آپ نے میری دعا کی میری بچوں کے لیے دعا کی آپ کا اس سہانہ میٹھ پر اور میں یہ پاس کوئی حصی رفعہ نہیں ہے مجھ سے کوئی حصی بات نہیں ہوتی کہ میری جو بچے چلے گئے ہیں انشاءاللہ میں یہ جو سامی بھائی بیٹھے میں تھا ان کے ہی رابطہ سے میں ہوں ان کے ساتھ ہمارے بچوں کے لیے ہمارے خاندر کے لیے دعا کریں میں یہ جہاں پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ بھی آپ دعا کریں کہ یہاں پہ میرا کام جس سے پڑھے تھا لیکن پانچ چھے ماہ سا ہی میرا کام کاربن نہیں ہو رہا بچوں کا رزق یہاں پہ لگا تھا شاید وہ بچے اپنا رزق ساتھ نہیں لے کے چلے گئے ہیں پیس آباز سپیشن میں لیے دعا کریں مادنی مقالمہ ہوا براہی رانس مسجد اور نمازی حصہ دوم نگران شورہ نے دیئے مادنی پھول مختصرا مادنی مقالمے کا مادنی گلدستہ دیکھئے مسجد کا عدب مسجد کا مقام و مرتبہ اور احترام کا ایک معاملہ ہے بعض اوقات یہ دکھا جاتا ہے کہ مساجد کے سانت والے جو گھر ہوتے ہیں وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے مسجد کے گیٹ کے ساتھ ہی کچھلے کا ڈھیر لگا ہوتا ہے جو ایسی چیزیں کھا کر آتے ہیں کہ اس سے بدبو ہوتی ہے یا پسینے ہوتے ہیں تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے آدمی جہاں جا رہا ہوتا ہے وہاں کرتا ہے یار یہاں لباس کے ساتھ ہونا چاہیے کسی کے میت میں جاتے ہیں تو آپ کا لباس بدل جاتا ہے آپ کسی مذہبی شخص سے ملے جاتے ہیں آپ کا لباس بدل جاتا ہے کسی دعوت یا شادی میں یادتا تھا کوئی لباس بدل جاتا ہے مسجد میں اللہ کے حضور صدع کرنے گئے ہیں ہائے 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 کیا مزے کو مزہ آ جائے مزے کو مزہ آ جائے مزے کو بھی مزہ آ جائے کاش ایک مسجد ہے ہمارے ہاں جس کے فنائے مسجد میں امرود اور انار وغیرہ کے درخت ہیں آن لوگ یا نمازی وغیرہ یہ پھل وغیرہ کھا سکتے ہیں یا نہیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو لگایا کس نے ہے اور کس مقصد کے لئے لگایا ہے مسجد میں اس طرح کا تصرف اپنی ذات کے لئے کرنے کی اجازت لگی ہے مسجد کا سب سے اہم ترین جو فرد ہے وہ ہماری مسجد کے امام ہی تو ہے چارٹڈ اکاؤنٹ کو اتی تنکھا مل سکتی ہے فلاں فلاں کو اتی تنکھا مل سکتی ہے آپ کو آپ تو اللہ والے آدمی ہیں اللہ والے آدمی کے بچے مٹی کھائیں گے اگر کمیٹی کو امام صاحب سے کوئی شکاعت ہے تو کمیٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ نمازیوں کے بیٹھے میں بیٹھ کر امام صاحب کے ایب بیان کرتی رہے بہت ساری سی چیزیں جن سے انسان فطری طور پر اس کو پسند ہی کرتا اب عبادت کریں تو عبادت میں یکسوی چاہیے صاف صفائی ستھرائے نہیں ہوگی تو کیسے یکسوی آئے گی سارے لوگ اتراز کر رہتے ہیں کہ دریوں سے بدبو آ رہی ہے کمیٹی کو بدبو نہیں آ رہی ہوتی ہے ستہ کرے گی تو پتا چلے گا کہ دری سے بدبو آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے مسجد کا کیا ہوتا ہے مسجد کے خادم صاحب کی ذمہ داری ہے صفحہ کرنی ہے اس نے اٹھایا پوچا وضو خانے ایک ہنل کھولا اور پانی نیچے گرا تو اس نے پوچے کو نیچے ڈال دیا وہ جس وضو خانے میں لوگ جو ہے وہ تھکے پھینک رہے ہیں وضو کر رہے ہیں وہ اسی میں جو ہے نا وہ پوچے کو یوں یوں کر کے اس کو مسجد آئین مسجد میں آ کر جو ہے یہ عام جگہ کی نہیں اللہ کے گھر کی صفحہ ستھرائی کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں یعنی بیت اللہ ان کو صفحہ ستھرائی کا طریقہ سکھنا چاہیے مسجد کی کمیٹی کا بھی جو نظام ہے نا یہ خالی صدر دینی کام ہے یہ آپ کا کاروبار یا تجارت ہے ہی نہیں حساب کتاب یوں میں حساب اس کو یاد رکھئے گا مسجدوں میں کرسیوں کا رواج بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے لوگ باہر سے چل کر آتے ہیں اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں مدنی پولاتہ فرما دیجئے مجیب مفتی صاحب بلا ضرورت شرعی تو کرسی پر بیٹھنے کی اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کو کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے کسی سے کرسی پر نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ سیکھا میرا گمان یہ ہے کہ شاید 99.99% یہ شاید یہ جواب دے دیں گے پوچھا کسی سے نہیں ہے دیکھتے تھے کہ ہم نے بھی نماز پڑھنے شروع کر دی ہے بہت تو ایسے جامعے سے باہر ہو جاتے ہیں ہم بھی کیا درود ہے پوچھنے کی ہم بھی مسلمان ہیں ہم کو پتہ ہے آپ کے مسلمان ہونے نہ ہونے پہ کون آپ سے بحث کر رہا ہے آپ کو شروع سے یہی ہے مجھے درود نہیں ہے پوچھنے کی مجھے درود نہیں ہے پوچھنے کی مجھے کیا درود ہے کسی سے پوچھنے کی بدقسمتی کے ساتھ علم دین سکھنے کے لئے آج ہمارے پر ٹائم نہیں ہے مسجد کو مستقل روحیش بنانا چاہیز نہیں ہے بھائی ہم بھی مسلمان ہیں مسجد اللہ کا کرے ہیں ہم آکے کھائیں گے پییں گے سویں گے جو بھی کریں گے آپ ہم کو منع کرنے والے کون ہوتے ہو اس کو آپ کے جاتے سمجھیں گے مثلا کہ ایک شخص آکھا آپ سے ہیوں کرتا ہے آپ کیوں روک رہے بھائی مسجد آپ کا جہر ہے نہیں اللہ کا جہر ہے میں اللہ کا بندہ ہوں میں آگا رکھوں گا یہاں پا اثر بات یہ ہے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے لیکن کیا یہ سونے کے لئے ہے کیا یہ رہائش بنانے کے لئے ہے مسجد کا تصوری عبادت کے لئے ہے حکم شریعت میں ہماری سوچ کا دخل نہیں ہے طبیعت شریعت کے مطابق ڈھلیں گی نہ کہ طبیعت کے مطابق ہم شریعت کو بدلیں گے مجلسے ڈاکٹرز کے تحت مادنی حلقہ شہداد پور بابلسلام سے ان پاکستان میں ہوا آپ کو بھی دکھاتے ہیں سنتوں کا میں چرچا کروں رات دنے سنتوں کا میں چرچا کروں رات دنے ہوتا ایسا جذبہ پہچاریار ہوتا ایسا جذبہ پہچاریار اکتیس نائی کو سرپرست اجتماع کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بابل مدینہ کھراشی پاکستان میں انعقاد کیا جا رہا ہے مجلس مدلسط المدینہ کے تحت جس میں نگران شورا دن تین بجے سنتوں بھرہ بیان فرمائیں گے اجتماع کی تیاریوں کے زمن ملاقاتیں نیکی کی دعوت اور اسلامی بھائیوں کے تاثرات آپ بھی دیکھئے مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہا انشاءاللہ نگران شورا کے انشاءاللہ اکتیس مئی کے ہونے والے بیان میں انشاءاللہ ضرور اپنی طرف سے شرکت کریں گے انشاءاللہ اور اپنی طرف سے دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی دعوت کی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اجتماع میں شرکت کریں مدرست المدینہ گلشن جمال کے ذمہ داران یہاں آئے ہیں میرے پاس اور یہ دعوت دی ہے ایک روزہ اجتماع اکتیس مئی کو جو ہو رہا ہے فیضان مدینہ میں تو انشاءاللہ اس میں بھی شرکت کرنے کی نیت کرتے ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ اس میں حاضر ہوں اکتیس مئی کو یہ پروگرام ہے انشاءاللہ اس میں میں ضرور حاضر ہوں گا اللہ نے چاہا اور دوستوں کو بھی دعوت دوں گا کہ اس میں شرکت کریں مدرست المدینہ گلشن جمال سے جسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں اکتیس مئی کی دعوت کے حوالے سے جو نگران شورا عمران التاری مدد اللہ العالی کے بیان کے حوالے سے آئے ہیں کہ میں کچھ حامدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں کہ اس میں حاضر ہوں گا کفر کے اہوامِ مولا ڈال دے یہ زلزلہ کفر کے اہوامِ مولا ڈال دے یہ زلزلہ یا الہی تابد جاری رہے یہ سلزلہ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار اس میں غیر فیضانِ حدیث اس میں غیر فیضانِ قرآہ اس میں فیضانِ حدیث جل مرے اور خاک ڈالے سر پہ شہطانِ حدیث مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار ہم انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ اور میں بھی اپیل کروں گا آپ سے کہ آپ کو بھی جانا چاہیے مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے اور شیطانِ لائے گا گھر گھر بہار میری بھی نیت یہی ہے کہ انشاءاللہ میں مدنی چینل کو ہمارے گھر میں شوق سے دیکھتے ہیں اور اس کی جو تعلیمی ملتی ہے اور جو دینی تعلیمی ہوتی ہے اور جو چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں جو مدنی چینل سے ملتی ہے اور کسی سے ہم کو وہ نہیں ملتی ہے اے گناہوں کے مریضوں چانتے ہو گل شفا اے گناہوں کے مریضوں چانتے ہو گل شفا میں نے ان کی دعوت قبول کی ہے انشاءاللہ اپنے اتوار والے دن انشاءاللہ ہم سرکت کی بربور کوشش کریں گے اتوار والے دن انشاءاللہ جو اجتماعہ مدلی شرعہ کے نکران حاج عمران تاری صاحب بہین فرمائیں گے اس کی دعوت کسی سلم آئے میں انشاءاللہ میں خود بھی حاضر ہوں گا اور دوسروں کو انشاءاللہ دعوت دوں گا مدنی چینل نارے دو زخ سے اماں دلوائے گا مدنی چینل نارے دو زخ سے اماں دلوائے گا انشاءاللہ ہاں پی کو باغ جناں دلوائے گا مدنی چینل سلطوں کی دعوت اسلامی کا مرکز سے یا کافل آیا ہوا تھا اور اس نے اکتیس مہیس کو جو یا پرگرام ہو رہا ہے اتوار کے دن اس کی دعوت دے اس کو ہم قبول کرتے ہیں ہم اور ہم دوسرے لوگ کے ساتھ انشاءاللہ وہاں تشریف لیں گے اکتیس مہی کو اسطمہ کا بولا ہوا ہو بھی انشاءاللہ ہم لوگ آنے کے لئے دیار ہے اور بہت اچھا اسطمہ کیا ہوا الحمدللہ ہم لوگ دعوت دعوت حاضر ہے ہمارے پاس فیضان مدینہ سے کافلہ آیا ہوا ہے اپنے دعوت دینے کے لئے بروز اتوار اکتیس مہی فیضان مدینہ میں نگران شہور محمد عمران التاری کا بیان ہے اس میں ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ اوروں کو بھی لے جائیں گے اکتیس مہی کو جو دعوت ہمیں دی گئی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس میں شرکت بھی کروں گا مادنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنچہ پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے عرقین شورا اور پاکستان کے نگران کابینات کو اپنے مدنی بھولوں سے نوازا کارکردی کے جائزہ ایک انداز ہے کہ وہ موجودہ کارکردی گی حدف کے لحاظ سے اور ایک اس لحاظ سے ہے جماعت الاولہ سے جماعت الاخرہ تک رجب کی کارکردی گیا بھی تو ہم اس سے بعد کے مشورے میں لیں گے اس لحاظ سے صدای مدینہ میں ملادی کابینات نے ایک سو اٹھارہ فیصد رقی کی دوسری نمبر پر چھاسی فیصد رقی مہروی کابینات کی تیسری نمبر پر ہجویری کابینات کی تئیس فیصد رقی صدای مدینہ درس میں مہروی کابینات کی بیاسی فیصد رقی آٹھ سو انتالیس سے پندرہ سو اٹیس پر پہنچیں مزید درس میں تو بہت ماشاءاللہ بوس کی ہے ہم جدی کابینات کی چودہ فیصد رقی رہی مزید درس میں نو سو بہتر سے ایک ہزار ایک سو چھے ماشاءاللہ یہ بھی ترقی ہوئی ہے تاریخی بھی تین فیصد رقی ہوئی ہے جنیدی کی چھ فیصد رقی ہوئی ہے آٹھ سو چھرانوے سے ایک ہزار انتیس درس ہوگئی ہے ہجوری کی چار فیصد رقی محمدی کی انتیس فیصد رقی ہوئی ہے ماشاءاللہ باپو مرحبہ تین سو چھبیس سے چار سو بائیس صحابی دو فیصد رقی ہوئی ہے تین درس بڑے بڑے مقام شکر ملادی کی سڑھ سڑھ فیصد رقی ہوئی ہے یہ بارہ سے بیس درس ہوگئے تو یہ واقعی ہے افتدان یہ جو آٹھ کا بڑھنا جو نا دو چار سو درس سے زیادہ مشکل ہے تو اسی نہیں جانتا صحیح کوئی ارج نہیں دیے جا سکتے کہ وہاں پر بلکل نئے نئے اسلام میں نئے نئے مول چوک درس میں اتاری کا 8 فیصد رقی ہوئی ہے سیرانی 53 فیصد رقی ہوئی ہے سواروردی 40 فیصد رقی ہوئی چشتی میں 14 فیصد رقی ہوئی غزالی 7 فیصد رقی حجوری 15 فیصد صدیقی 19 فیصد زیلی حلقوں کی لحاظ سے 214 فیصد مہروی کابینات کی چوک درس میں ترقی ہے ماشاءاللہ 232 سے 728 چوک درس پہ پہنچے ہیں مدرسط المدینہ بالی غان میں بھی مہروی کابینات کی 72 فیصد رقی ہوئی 166 سے 286 پر پہنچے ہیں ملادی کابینات کی 195 فیصد رقی ہوئی ساسا دی بیٹھا میں یوم تحتیل اعتقاف ملادی کابینات 166 فیصد حدنی مذاکرہ کے شراکہ کے لحاظ سے محمدی کابینات کا پہلے نمبر ایک سو ساٹھ فیصد پچھلے ماہ سے تقابل کرتے ماشاء افتوار کیسی ڈشتما سیرانی کابینات دو سو فیصد رقی ہوئی علاقہ دورہ جنیدی کابینات 147 فیصد رقی ہوئی ماشاء اللہ زائد بھائی مرحبہ ان دن کے کافلوں میں ملادی کا تین سو فیصد ماشاء بارہ دن کے کافلوں میں مہروی کابینات یہ لگتا ہے مہروی کے ترقیب بن گئی تیس دن کے کافلے اتاری کابینات آگے پہلے نمبر آدنی نعمات کی وصول کی ترقی ملادی کابینات پچھلے جماد الاولا اور جماد الاخرا کی کارکردگی کا تقابل یعنی اس ماہ میں پچھلے کام کے مقابلے میں ترقی کا تناسو سب سے زیادہ گلگت بلتستان ملادی کابینات میں اس کے بعد مہروی کابینات اسلامباد پنڈی اٹک وغیرہ جو یہ ایریازیں ان میں اور جو مستقیل ایک جو ہمارے وہ کام موجودہ کار کر دی گی کے لحاظ سے اس ماہ اتاری کابینات کا پہر نمبر آئے اور چشتی کابینات کا دوسرا سوہر وردی کابینات کا تیسرا نمبر رکنے شورا حاجی عبد الحبیب اتاری نے گزشتہ دنوں عیادت فرمائی دعائے سے حد کی ہر خطا تو در گزر کر بے قسو مجبور کی یا الہی مغفیرت کر بے قسو مجبور کی آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا آمینہ کے لال صدقہ دور شاہ میں رنج و غم کر بے قسو مجبور کی دور شاہ میں رنج و غم کر بے قسو مجبور کی رکنے شورا حاجی محمد امین اتاری قافلہ نے گزشتہ دنوں ساکران بلوچ سانوے مسجد استطاع کی موقع سنت بھرا بیان کیا کچھ پیارے مناظر بلوچ سان سے جو نیکی کدعوت کی دھومے مچائے جو نیکی کدعوت کی دھومے مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعا مدینہ میں دیتا ہوں اس کو دعا 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 مدینہ مرکز دنیا دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار کفر کے ایوان مولا ڈال دے یہ زلزل مجھے اس بات کی خوشی ہے ان کے دعا اسلامی انتظام میں نے مجھے موکر گیا کہ میں ان کے چینل بھی پوچھے آپ لوگوں کو کیونکہ بھارے میں یہ بتا سکتے جی آپ مجھے چینل بہت اچھا ہے جس میں میرے دوست بہت مجھے جی جی کے کچھ ان سے سوال گئے ہم ملون پر جب جب گئے جب یہ بہت اچھی بار ہے دنی کاموں میں مسئل دینا چاہیے انشاءاللہ وہ جو اپر ایوز عشتما اپرہ حمل ہوتی انہیں سب کے علاق رہے پر دیو ہے انشاءاللہ میں بھی سواللہ جو معلومات جس دیتے سے بھی اللہ اللہ ہر احمد ملت احمد احمد دن چسپی سے معلومات دائے گھر گھر بہار اسم غیر فیضان قریہ اسم فیضان حدیث جل مرے اور خاک ڈالے سل پہ شہ 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 خدیث مدنی چینل سنتوں کی نائے گا گھر گھر بہار مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے مدنی شہ ان کے ناظرین آج کے فکر مدینہ فرمال لیجئے اور دعوت اسلامی کے پچھلے دنوں کی مدنی خبر ملازف فرمانا شاہ تو ہماری ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ کو وزیٹ کیجئے آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبر ملازف فرمائی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عزو جل ملازف 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 بچا یا رب ملازف